بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رحملہ ہے ہم فیزکس کا یونٹو کر رہے ہیں ریسٹ اینڈ موشن ریسٹ سکون کو کہتے ہیں اور موشن حرکت کو اس میں ہم آج کریں گے سپیڈ ٹائنگ گراف آپ کو معلوم ہے کہ گراف جو ہیں they are گراف is فکٹوریل وے آف پریزنٹنگ انفرمیشن about the relation between various quantities با تصویر ذریع طریقے سے معلومات کو اور مختلف مقداروں کے درمیان تعلق کو بیان کرنا جو ہوتا ہے اس کو گراف کہتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ جب ہم ایک تصویر دیکھتے ہیں تو picture is worth a thousand words ایک تصویر ہزاروں الفاظ سے قیمتی ہوتی ہے pictures describe things more effectively than words too اسی طرح اللہ تعالی نے ہمارے لئے دنیا اتنی خوبصورت بنائیا کہ ہم دنیا کو دیکھتے ہوئے دیکھیں کہ اس کو پیدا کرنے والا کتنا خوبصورت ہے اللہ کو جانے اللہ کو پہچانے اور اللہ کو جانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جوڑ جائیں قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کریں اور اس کو اپنے عمل میں لے کے آئیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک قرآن مجید دوسری میری سنت تو سپیڈ ٹائم گراف میں سپیڈ is always plotted on the vertical axis ورٹیکل ایکسز سپیڈ جو ہے وہ plot کی جاتی ہے and time is always plotted on the horizontal تو جو time ہے وہ horizontally plot کیا جاتا ہے when the speed of an object is constant with time then the speed time graph will be horizontal line parallel to the time axis آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ time گزرتا جا رہا ہے لیکن object کی speed جو ہے وہ constant ہے اور وہ بالکل time axis کے parallel چل رہی ہے red color میں اس میں 4 meter per second ہے تو uniform acceleration جو ہے اس میں straight line آتی ہے straight line means object is moving with uniform acceleration آپ کو بتا ہے کہ acceleration میں یا تو speed change ہوتی ہے یا direction change ہوتی ہے تو وہ 2 سے 4 جیسے جیسے time گزر رہا ہے speed change ہو رہی ہے اب ہم کیا اس graph کی مدد سے ہم acceleration کو find کر سکتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں یہاں پہ جو slope ہے a اور b this is equal to the acceleration acceleration is equal to slope a b جس کے معنی ہے slope is equal to change in velocity per time interval speed میں صرف جو ہے rate of change ہوتا ہے لیکن velocity جو ہے it is a vector quantity اس میں direction بھی ہوتی ہے تو اب ہم slope equation جاننے کی کوشش کریں گے we should know the slope equation slope equation کیا ہے اس کو ہم next step میں دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس slope ہے ہم نے 2 points میں کرنا ہے تو ہم اس کو change in y divided by change in x تو change in y جو ہے y minus y1 آئے گا اور x minus x1 y کے along ہم نے جو ہے vertical axis کے along ہم speed لیتے ہیں اور x axis کے along ہم time لیتے ہیں آئیں اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے y جو ہے وہ ہے b point پہ y gives speed of 4 meter per second اور اگر ہم اس کو نیچے دیکھیں تو time جو ہے along x axis وہ ہے ہمارے پاس 10 seconds یہ ہمارے پاس آ گیا y axis کے along speed اور x axis کے along time اب ہم نے y2 جو ہے وہ point a لینا ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ 2 meter per second ہمارے پاس speed ہے اور 5 seconds ہمارے پاس time ہے اب ہم نے y میں سے minus y1 کرنا ہے اور x میں سے x1 تو 4 meters میں سے per second میں سے minus 2 meter per second نکالیں گے اور 10 seconds میں سے 5 seconds minus کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 2 meter per second over 5 seconds اور جو اگر ہم ان کو simplify کریں تو ہمارے اوپر جو ہمارے پاس جو آ جا دی ہے acceleration وہ ہے 0.4 meter square second تو acceleration of an object on graph is 0.4 meter par square second تو امید ہے آپ کو acceleration find out کرنا سمجھ آ گیا ہوگا اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں